اسلام علیکم اللہ آپ کو کچھ رکھے عباد رکھے اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے آج ہم رمضان کی ایک اور شاندار ریسی پی کے ساتھ حاضر ہیں تو آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبل نگٹس تو ریسی پی شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اللہ کے نزدیک یہ دن عید الازہ اور عید الفطر سے بھی زیادہ خزیلت والا ہے سنن ابن ماجہ 1084 اللہ تعالی جمعہ کی سنتیں اور فرائز ادا کرنے کی توفیق دے آمین ریسی پی کے انگریڈنٹس دیکھتے ہیں پاورڈڈ مسالوں میں ایک ٹی سپون نمک اس میں جائے گا یا ہسپے زائقہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون چلی فلیکس اور زیرہ پاورڈر وان فور ٹی سپون چکن اوبلا ہوا میں نے اس طرح ریشے کر لی ہیں اس کے یہ تقریباً ایک پیالی مطر اوبال لی ہیں تقریباً ہاف پیالی بند گوبی باریک اس طرح سے کٹ لی ہے تقریباً ہاف پیالی ایک چھوٹی پیاز باریک کٹ لی ہے گاچر اس طرح سے سلائسز میں کٹ کے اس کو بھی تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ایک عدد انڈا اس میں جائے گا آلو تین عدد میں نے اس طرح سے بوائل کر لیے ہیں اور ریڈ کرمز اس میں استعمال ہوں گے سب سے پہلے آلو اچھے طریقے سے میش کر لیتے ہیں اب یہ ساری ویجیٹیبل اس میں شامل کر دیتے ہیں اور چکن بھی اس میں ڈال دیتے ہیں سارے پاؤڈرڈ مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ اس میں سبز مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر پچوں نے یہ کھانے ہے تو آپ سبز مرچے اس میں شامل نہ کریں یہ مکسچر اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے نگٹس بنا لیتے ہیں تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اس شیپ میں ہم اس کو بنا لیں گے رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان اور جلد بننے والی ریسیپیز بنائیں تاکہ آپ کو بلکل بھی منانے میں مشکل نہ ہو یہ سارے تیار کرنے کے بعد ملتے ہیں یہ تھوڑی سی ویجیٹیبل اور چکن کے ساتھ ڈھیر سارے نگٹس بن گئے ہیں اب نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اندر کا چھوٹے سے پھینٹ لگتے ہیں اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز اس کے اوپر لگا دیں گے اس کو زیادہ کرسپی بنانے کے لیے دوبارہ سے انڈے میں ڈپ کریں اور پھر سے اس کو بریڈ کرمز لگا دیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ریڈی ہیں اس طرح سے سب میں نے ریڈی کر لی ہیں اس کنڈیشن میں ایک ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں ایک پین میں آئل لے لیتے ہیں اور اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں ایک سائٹ سے اچھے طریقے سے فرائی ہونے کے بعد آپ نے اس کی سائٹ بدلنی ہے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیتے ہیں بزیدار ویجیٹیبل نگٹس بن کر تیار ہیں ای ہوپ یو انجوائیڈا ریسی پی تھینکس فور ووچین اللہ حافظ